اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی اور قوک سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں ایوننگ سناک کے طور پر سکول لنچ میں دے سکتے ہیں بہت ہی مزیدی اور بہت آسان ریسیپی ہے اگر تو آپ کے پاس چکن ابلی ہوئی ہے تو آپ اس کو دس منٹ میں بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انسٹرگرام پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں کچنوی تیمیش کے نام سے اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک کھیرہ لیا تھا اس کو بہت باریک چاپ کر لیا اور اس کے علاوہ میں نے ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرسلی تھی لال والی اس کو بھی بہت باریک چاپ کر لیا اگر لال نہیں ہے تو آپ ہری بھی ڈال سکتے ہیں اور لال کلر کے لیے آپ اس پہ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ میں نے چکن لی تھی ابلی ہوئی ریشہ کی ہوئی اور اس طرح سے باکس میں بند کر کے رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں میں کس طرح سے چکن کو ابالتی ہوں اور سیف کرتی ہوں جب بھی چکن لائیں اس کو آپ ابال کے اور اس طرح سے شریڈ کر کے اور اس طرح سے چھوٹے باکسز میں ڈال کے چھوٹے چھوٹے پورشنز میں فیزر میں رکھ دیں اور جب بھی کوئی بھی ابلی ہوئی ریشہ کی چکن کی ریسیپی بنانی ہو کچھ بھی بنانا ہو تو اس کو نکالیں اور مزے سے یوز کریں ایک چھوٹائی چھوٹا 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 چھو اور یہاں پہ میں آپ کو ایک سپیشل ٹپ دوں گی کہ آپ بغیر کم میونیز میں کس طرح سے بہت اچھا سا سینڈوچ بنا سکتے ہیں لیکن لگے گا کہ آپ نے بہت زیادہ ڈالیا اور بہت مزے کے سینڈوچ لگیں گے لیکن آپ کی کم میونیز میں بہت اچھے سینڈوچ بن جائیں گے تو میونیز کی مقدار کم رکھنے کے لیے میں نے یہاں پہ ڈالا ہے دودھ تو دو کھانے کے چمچ پہلے ڈالا ہے تاکہ اس کو مکس کر کے دیکھ لوں کہ وہ پتلا نہ ہو جائے اور پھر مزید دو کھانے کے چمچ ڈال دیا ہے تو چار کھانے کے چمچ دودھ کا مطلب ہے ایک چتھائی کپ دودھ تو ایک چتھائی کپ دودھ ڈالا ہے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں نے یہاں پر بریڈ سلائسز لیے ہیں ان کے ہم اتار لیں گے کورنرز اور اگر آپ کورنرز نہیں اتارنا چاہتے تو بغیر اتارے بھی بنا سکتے ہیں اور ان کورنرز کے بنا لیں گے بریڈ کرمز ان کو ضائع بلکل نہیں کریں گے ان کے بہت اچھے بریڈ کرمز بن کے تیار ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ لگا رہی ہوں پیزا سوس کیونکہ مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے آپ اس کی جگہ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے پورے سلائسز پہ اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے پھیلا لیں گے تو سب سلائسز پہ میں نے اس طرح سے پیزا سوس لگا لی ہے اور آپ کیچپ چلی گارلک سوس چلی سوس جو بھی لگانا چاہتے ہیں لگا لیں اور اس کے بعد تقریباً ڈیر کھانے کا چمچ بھر کے جو میں نے مکسچر بنایا تھا چکن بیج اور میانیز کا وہ اس پہ لگا لیں گے جو ہم نے فلنگ بنایا گیا سینڈوچ کے لیے اور پورے سینڈوچ پہ اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے اگر آپ زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ لگا لیجئے فلنگ کی مقدار اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے ہم دوسرا سلائس رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی تھوڑی سی چیزوں سے اتنے سارے سینڈوچ بن کے تیار ہو جائیں گے یہ میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں اور ابھی دو مزید سینڈوچ کا مکسچر بچا ہوا ہے جو کہ میں بعد میں بناؤں گی اور چاہے تو اس کا بڑا ٹرائنگل رکھ لیں چاہے تو اس طرح سے چھوٹے ٹرائنگلز بنا لیں بریک فاسٹ میں کھا رہے ہیں گھر پہ کھا رہے ہیں تو بڑا رہنے دیں اگر سکول لنچ میں دے رہے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے منی سے سینڈوچ بنا لیجئے اور اگر آپ اس میں ورائٹی کرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کٹر سے یہ کوکی کٹر ہوتے ہیں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اس طرح سے آپ شیپس میں کاٹ کے سکول لنچ میں دے سکتے ہیں اور جو اس کے سائیڈز کے کورنرز بچیں گے ان کو زیادہ نہیں کریں گے سکول لنچ بناتے بناتے کورنر کھاتے کھاتے آنے کے لیے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے سائیڈ پہ میں نے تھوڑی سی سبزیاں رکھ لی تھی باری کٹی ہوئی وہ سائیڈ پہ لگا لی ہیں تاکہ یہ سائیڈز سے دیکھنے میں اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھے لگیں اور جو سبزیاں نہیں کھاتے اسی بہانے مزے سے کھا لیں گے ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد اکھے گا اللہ حافظ